یہ کہتی ہے کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے تھے یہ عقیدہ رکھنا صحیح ہے کہ نہیں ہے دیکھیں ہمارے جیسے تھے اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ سرکار کا کوئی فضلت اور کوئی کمال نہیں بلکل لیسے ہم معمولی سے انسان ہیں ایسی معدلہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے تو پھر یہ تو بہت بڑی بیعدبی ہے جو انسان کو حد کفر تک بھی لے جا سکتی ہے اور اگر اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے ہم بشر ہیں ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہیں یہ الگ بات ہے کہ فضلت اور کمال میں آپ کی بشریت کا کوئی ثانی نہیں ہے آپ بشریت میں کامل ترین ہیں اور ہم ناقص ہیں تو ہمارا کیا مقابلہ اگر اس طرح کوئی الفاظ میں کہہ رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ورنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ظاہر کو دیکھ کر کہ یہ آپ بھی کھاتے پیتے تھے ہم بھی کھاتے پیتے ہیں آپ کے ہاتھ پیر ہمارے ہاتھ پیر آپ نے شادی بیاں فرمائی ہمارے بھی شادیاں ہوتی ہیں آپ کے اولاد مبارکہ ہے ہماری بھی اولاد ہے آپ نے بھی تجارت وغیرہ فرمائی ہم بھی کاروبار کرتے ہیں اس لحاظ سے نبی کریم ہمارے جیسے ہیں اور کوئی فرق نہیں ہے یہ غلط رویہ ہوتا ہے ایسا تو کوئی اپنے والد کے بارے میں نہیں کہہ سکتا اپنے استاد کے بارے میں نہیں کہہ سکتا مسجد کے امام کے بارے میں نہیں کہہ سکتا اس میں بھی ایک فرق ہم ملوز رکھتے ہیں کوئی بھی اپنے والد کے بارے میں نہیں کہے گا کہ آپ کی دعا کے میری دعا کے آپ کے دو ہاتھ میرے دو ہاتھ آپ کے زبان میرے زبان آپ کے پیر میرے پیر آپ کے بچے میرے بچے تو آپ میرے جیسے ہیں بالکل کوئی بھی نہیں کہے گا بلکہ والد کا مقام بلند دے تو پھر نبی نبی کا مقام اور پھر نبی الانبیاء کا مقام کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں تو ان کی برابری کون کر سکتا ہے اور میں ایک حدیث بس ارس کرتا ہوں مختصرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ روزہ لگتار رکھنا شروع کیا اس طرح کے درمیان میں افطار ہی نہیں کرتے تھے لگتار روزے جس کو صوم وصال کہتے ہیں صحابہ اکرام نے بھی اسی طرح آپ کی اتباع میں سٹارٹ کر دیا جب سرکار نماز پڑھاتے تو آپ نے دیکھا کہ نقاحت اور اس نے کچھ صحابہ نیچے گر رہے ہیں فراغت کے بعد سرکار نے اشارت فرمایا کہ میں کیا تمہیں گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں ارس کیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کھانا پینا ترک فرمایا صوم وصال رکھا تو آپ کی اتباع میں ہم نے بھی شروع کر دیا تو رحمت کورین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھاؤ اور پیو اس لیے کہ مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے اور پھر اشارت فرمایا تم میں میری مثل کون ہے یہ حدیث کے مستند حدیثوں کے الفاظ ہے تم میں میری مثل کون ہے یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ ظاہری بشریت کو دیکھ کر یہ گمان کرنا کہ نبی کریم ہماری طرح ہے یہ ہماقت ہے وہ بشریت میں ہمارے ساتھ بلکل شامل ہے کسی بھی نبی کے بشریت کے انکار کرنا کفر ہے لیکن ان کی بشریت انتہائی کامل ہے اور جو اللہ تعالی نے آپ کو فضلتیں کمال اوصاف عطا فرمائے ہیں پوری کائنات میں کوئی اس کا ثانی نہیں ہو سکتا اس لئے اس طرح کے جملے کہنا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تحقیلی پہلو نکلتا ہو قطعا غیر مناسب ہے